السلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس غزالہ افتار ہوں پیارے بچوں دو ازباق مکمل ہونے کے بعد آج ہم آپ کو تیسرا سبق شروع گروا رہی ہیں آپ کا تیسرا سبق ہے اٹھبان کمر کیا ڈڑتا ہے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر سترہ پر موجود ہے سبق شروع گرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ حمد اور محنت کے بارے میں خود جان لیں بچوں ہر کامیابی اور کامرانی کی زمانت حمد اور محنت ہے محنت ہی سے ترقی ممکن ہوتی ہے کیونکہ جب ہم کسی کام کو کرنے کی حمد پیدا کر لیتے ہیں اور دل میں پکا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ہر مشکل ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی کام مشکل اور ناممکن نہیں مشکل کام تو وہ ہوتا ہے جس کو کرنے کا ہمارا ارادہ پکا نہ ہو اور ناممکن کام وہ ہوتا ہے جس کی صلاحیت ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہ دی اور بچوں تاریم کے میدان میں ایک طالب علم کے لیے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے جو طالب علم ابتدائی طور میں محنت کرتے ہیں وہ زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو محنت نہیں کرتے وہ زندگی بھر دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود محنت کی اور انسانیت کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ محنت میں ہی عظمت ہے آئیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں ہمارا سبق نمبر تین ہے اٹھبان کمر کیا ڈڑتا ہے یہ اس سبق کے اہم الفاظ ہیں جو آپ کے اردو عملے میں آ سکتے ہیں تاکودو، حسد، نصیحت، مسلسل، غور و فکر، شومی قسمت، گڑھا، خلاف امام ہوئے سارا اور عائشہ دونوں سہلیاں اور ہمجماعت تھیں وہ دونوں بہت ذہین اور پڑھائی میں تیز تھیں ہر سال دونوں کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ جماعت میں اول آئیں اس مقصد کے پیش نظر وہ سخت محنت کرتی جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کبھی عائشہ جماعت میں اول آتی تو کبھی سارا نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا تو دونوں سہلیوں نے جی جان سے محنت شروع کرتی پہلی سہمائی کا نتیجہ آیا تو سارا اول آئی عائشہ کی دلی تمنا تھی کہ دوسری سہمائی میں وہ پہلی پوزیشن لے مگر شومی قسمت کے عائشہ کو ٹائفائیڈ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ کئی دن اسکول نہ جا سکی صحتیاب ہو کر عائشہ اسکول پہنچی تو اسے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اسکول میں نہ صرف تمام مزامین کا آدھے سے زیادہ نصاب پڑھایا جا چکا تھا بلکہ ان دنوں اساتذہ کرام دوہرائی کروا رہے تھے دوسری سہمائی کے امتحان سر پڑھیں میں پڑھائی ہوئے نصاب پر کیسے عبور حاصل کروں اسی سوچ میں غلطان عائشہ اسکول سے گھر واپس آئی اسے پریشان دیکھ کر امی جان بہت فکر مند ہوئی انہوں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی عائشہ نے انہیں ساری بات بتائی امی جان نے اسے دلاسہ دیا اور بولی بیٹا اگر آپ بیماری کی وجہ سے پڑھائی میں اپنے ساتھیوں سے تھوڑا پیچھے رہ گئی ہیں تو اس میں آپ کا کیا قصور آپ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دن رات محنت کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی امی جان کی باتوں سے عائشہ کو حوصلہ ملا وہ پرعظم ہو گئی اور اس نے دن رات محنت شروع کر دی اساتحہ کرام اور اس کی دوست سارا نے بھی پڑھائی میں اس کی خوب مدد اور رہنمائی کی عائشہ نے جلد ہی تمام مزامین کے پڑھائے ہوئے نصاب پر عبور حاصل کر لیا اب ہم انگلے صفحے پر آتے ہیں اب اسے یقین تھا کہ امتحانات میں ضرور نمائیہ کامیابی حاصل کرے گی آخر کار نتیجے کا دن آ گیا ارے یہ کیا اول آنا تو کجہ عائشہ کا نام تو پہلے پانچ بچوں میں بھی نہ تھا عائشہ دل برداشتہ ہو گئی چھٹی کے بعد واپس گھر پہنچتے ہی عائشہ بنا کسی کو سلام کیے سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور بستر میں مو چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی عائشہ کا خلاف معمول رویہ دیکھ کر امی جان ٹھٹکی جب وہ عائشہ کے کمرے میں آئیں تو اسے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی انہوں نے اسے گلے لگا کر چھپ کروایا اور رونے کا سبب دریاب دیا عائشہ نے اپنے آسو پوچھے اور بولی امی جان اتنی محنت اور تکودو کے باوجود بھی میں کوئی پوزیشن نہیں لے سکی کیا فائدہ ایسی محنت کا اس سے تو اچھا تھا کہ میں نہ پڑتی یہ کہہ کر اس نے دوبارہ رونا شروع کر دیا امی جان نے اسے دلاسہ دیا اور کہنے لگی بیٹا بعض وقت ناکامی کامیابی کا زینہ بن جاتی ہے ناکامی سے مایوس ہونے کے بجائے انسان کو چاہیے وہ اس سے سبق حاصل کرے بلکل ایسے جیسے قفال شاشی نے حاصل کیا تھا قفال شاشی کا نام سن کر عائشہ چونکی رونا دھونا بھول کر پوچھا امی جان یہ قفال شاشی کون تھے امی جان نے بتایا بیٹا قفال شاشی پہلے زمانے میں ایک مشہور لوہار تھے ان کے کام کا لوہا پورے ملک میں مانا جاتا تھا یہاں تک کہ بادشاہ بھی اس کے فن کی قدر کرتا تھا قفال شاشی کو اپنے فن پر بہت ناز تھا ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ اپنے دربار میں آنے والے ایک شخص کا خود کھڑے ہو کر استقبال کر رہا ہے آج تک قفال شاشی کو اتنا احترام نصیب نہیں ہوا تھا اس شخص کا احترام دیکھ کر قفال شاشی کے دل میں رشک پیدا ہوا انہوں نے درباریوں سے دریافت کیا کہ یہ شخص کس ہنر کا مالک ہے انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک عالم دین ہیں قفال شاشی نے سوچا کیوں نہ وہ بھی دین کا علم حاصل کرے اور اس آدمی کی طرح معزز بن جائے قفال شاشی کی عمر زیادہ تھی تاہم انہوں نے عالم بننے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے دن رات محنت کی اور دین کا علم حاصل کرنے لگے ایک سال کی مسلسل محنت کے بعد جب انہوں نے اپنا جائزہ لیا تو انہیں اپنا علم بہت کم لگا انہیں اس بات کا اتنا افسوس ہوا کہ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی اب قفال شاشی نے دوبارہ لوہے کا کام کرنا چاہا لیکن اس کام میں بھی ان کا دل نہ لگا آخر آخر وہ سب کو چھوڑ کر سفر پر نکلے اور یہاں وہاں مارے مارے پھرنے لگے اگرچہ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ حمد ہار چکے تھے لیکن اس ایک سال میں انہیں غور و فکر کی عادت پڑھ چکی تھی آگے جا کر یہی عادت ان کے کام آئی ایک دن وہ ایک پہاڑی علاقے میں آرام کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک پتھر پر پڑی جس پر مسلسل پانی کا ایک ایک قطرہ گر رہا تھا مسلسل قطرہ گرنے کی وجہ سے پتھر میں گڑھا پڑ گیا تھا اس گڑھے نے قفال شاشی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ بھی پانی کے قطرے کی طرح مسلسل محنت کرتا تو کیا کامیاب نہ ہوتا اس خیال نے ان کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا اور وہ دوبارہ حصول علم میں مشغول ہو گئے انہوں نے مسلسل محنت کی اور بہت سے علم پر دسترس حاصل کر لی اب وہ قفال شاشی سے علامہ قفال شاشی بن چکے تھے پورے ملک میں علم و عدب کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہ تھا ہر جگہ ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا تھا آئیشہ بیٹا آپ نے دیکھا قفال شاشی نے ناکام ہونے کے باوجود کس طرح محنت کو اپنا شعار بنایا اور دنیا میں اپنا نام کمائیا انسان چاہے تو محنت کی بدولت کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اپنی محنت سے بنجر زمین میں بھی اناج اگا سکتا ہے پہاڑوں کو تراش کر راستے بنا سکتا ہے سمندروں کا رخ پھیڑ سکتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ وہ ناکامی کی وجہ سے مایوس نہ ہو اور ہمیشہ محنت ہمت اور حوصلے سے کام لے کیونکہ تب ہی کامیابی انسان کے قدم چومتی ہے کیا سمجھی امی جان نے آپ پیار سے آئیشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا شکریہ امی جان آپ نے اتنی امید عفضہ باتیں کی میں آپ اللہ پر بھروسہ رکھوں گی اور دن رات محنت کروں گی آپ دیکھئے گا کہ میں سالانہ امتحانات میں ضرور اول آوں گی انشاءاللہ امی جان نے مسکراتے ہوئے کہا اس دن سے آئیشہ نے مسلسل محنت کرنے کا عہد کر دیا اس نے سالانہ امتحانات میں نمائیں پوزیشن لینے کے لیے دن رات ایک کر دیئے جس دن سالانہ جلسہ تقسیم انعامات تھا اس دن اس کے چہرے پر اپنی محنت پر یقین اتمنان اور تسلی کے رنگ نمائیں تھے اب کے نتیجہ اس کی توقع کے این مطابق تھا اس نے نہ صرف اپنی جماعت میں اول پوزیشن حاصل کی تھی بلکہ جماعت ششم کے تمام فریقوں میں سب سے زیادہ نمبر بھی اسی نے حاصل کیے تھے سچ ہے محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی سچ ہے محنت کبھی رائے گاہراہ موسیقا موسیقا